نمسکر دوستو میرا نام گیانیشور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائپسٹس آز نئے سال کا تیشرا دن ہے آپ کو نئے شال کے فرشش شب کا ملائے اور دیکھئے ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی سمجھ بتانا چاہتے ہیں بیہار کی شیاست کے بارے میں جیڈیو کے بارے میں نتیش کمار کے بھبش کے بارے میں سال دوہجاہ چوبیس کے پہلے دن میں بنارس میں تھا بابا بشونات کا درشن کر رہا تھا اپنے لیے اور آپ شبھی درشکوں کے لیے شبک کامنائیں آسیربار پرات کر رہا تھا تو دیکھئے جب میں بنارس سے پٹنا لوٹ رہا تھا تو سرک مارک سے لوٹا اور بکسر کے راستے بکسر میں جب ہم نے بیہار میں پربیش کیا تو بکسر آرہ بہٹا ہم نے کئی جگہوں پر رکھ کر بیہار کی سیاست کو بیہار میں عام لوگ کی سمجھ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے جو پھلا پھل ملے وہ چوکانے والے تو نہیں کہیں گے لیکن نتیز کمار کے لیے اور جیڈیو کے لیے بہت ہی خطرناک سنکیت ہے دیکھیں ہم نے یہ محشوس کیا کہ نتیز کمار کے کاموں کو لوگ یاد کرتے ہیں نتیز کمار ایک اچھے مکھمنتی رہے اس میں کسی کو کوئی سکشبھان نہیں ہے لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ نتیز کمار کی پاری ختم ہو چلی ہے نتیز کمار بھلے ہی انڈیا بلوک کے کنوینر بن جائے یا پھر بیہار میں جو سیاسی طوفان ہے گٹھوندن کا پریورتن بتایا جا رہا ہے وہ انڈیا میں پھر جا کر انڈیا کے مکھمنتی بن جائے لیکن لوگ یہ ماننے لگے ہیں کہ نتیز کمار اب بیہار کی رانیتی میں بہت دنوں کے مکھیاتی تھی نہیں ہے چیف گست نہیں ہے اور اس کی خاص بزہ کیا ہے دیکھیں خاص بزہ یہ نہیں ہے کہ نتیز کمار ادھر ادھر جو ہم نے لوگوں سے سمجھا اور جو لوگ کی چنتائیں ہیں جو نتیز کمار کو پسند کرتے ہیں وہے بھی اب مانتے ہیں کہ نتیز کمار کی صحت خراب ہے تو نتیز کمار کے سواست کو لے کر جو چرچائیں ہیں وہ جن جن تک پہنچ چکی ہے اور لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے پچھلے کچھ مہینوں میں ان کے بکتبے جسے انہوں نے جس کے کارمی میں بیبادیت بن گئے اس نے ان کی فضیت کر آئی ہے اور اسی کارمی صحت کو لے کر لوگ گمبھیر ہیں لوگ ماننے لگے ہیں کہ اب انہیں اپنی راجنیتک پاری کا بیرام دیکھنا چاہیے تو دیکھئے میں جب بکسر میں تھا اور میں لوگوں سے چرچا کر رہا تھا لیکن اس کے پہلے یہاں آپ کو بتائیں کہ دیکھئے جیڈیو کے سماپت ہونے کی بھبشبانی جو عام لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ للن سنگھ راستی اجھکس پر سے ہٹ گئے تو اس کے کارن جیڈیو اب شان کیوں پڑے گا دیکھئے للن سنگھ کا ہٹنا یا نیتیز کمار کا بننا نیتیز کمار بند تو گئے لیکن جو جیڈیو کے سمتھک ہمیں راستے میں ملے وہے بھی ہم مان رہے ہیں کہ پارٹی چلے گی کیسے دیکھئے اب جیڈیو سے بیہار میں کوئی جرنا نہیں چاہتا ہے نیتیز کمار نے ابھی سرستہ آبھیان کی بات کی ہے سرستے بند بھی جائیں گے بنائے بھی جائیں گے دکھائے بھی جائیں گے لیکن کیا من سے کوئی جر رہا ہے یا بری بات ہے ہم دیکھئے بیڑھائکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں سانسدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بیڑھائک ہیں وہ سانسد ہیں پارٹی کے کائدے کانون کے دھت اور ڈل بیرودھی کائدے کانون کے دھت وہ بندے ہوئے ہیں ابھی وہ بندے رہیں گے لوگ سبھا چناؤں کے پہلے سانسدوں کی حلچل دکھائی پڑے گی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیڈیو کے سولہ سانسدوں میں سے تیرہ سانسد بی جے پی کے ساتھ مل کر چناؤں جانا چاہتے ہیں پیسلہ نتیش کما چاہے جو کریں بیڑھائکوں کی جو منودسہ ہے اور وہے بھی جو بھبشکوں پر اور گرھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں چونکہ بیہار بیڑھان سبھا کا چناؤں دوہجار پچیس میں ہے اس لیے ابھی جیڈیو کے دو تہائی بیڑھائک ٹوٹ جائیں گے اس کی امید تو ہمیں کم لگتی ہے ٹھیک ہے کوشش سے جاری ہیں بہت اس طر پر لیکن جو بیڑھائک ہیں وہے بھی ہم مان رہے ہیں کہ انہیں بھبش تلاش مانگا اور یہ جو بھبش ہے یا تو بی جے پی کی اور ہے یا راج آر جیڈی کی اور ہے تو دیکھئے جو یہ مان رہے ہیں کہ بی جے پی اور آر جیڈی میں ہی آگے کا مقابلہ ہے مطلب ان دونوں پارٹیوں کا بھاجپا تو راستی پارٹی ہے دیس کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن آر جیڈی کہ جس سے یاد اب ابھی آگے آنے والے چناؤوں میں بھی مقابلے میں رہیں گے اس میں کسی کو کوئی سک نہیں ہے پر نتیش کمار کسی ہے تو دیکھئے ہم نے جو آپ کو بات بتانی چاہیتی کہ میں بکسر میں ایک لائن ہوتل پر رکھا کافی لوگ جمع ہو گئے بعد میں معلوم ہوا یہ لائن ہوتل ایک پنڈی دی کا ہے تو بادچیت جب شروع ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ دوہجا چوبیس کے چناؤوں میں کیا ہوگا بکسر میں لوگوں نے کہا اسنی چوبے پھر سے جو رام کو لا رہے ہیں وہی دلی پھر سے آئے گے تو ہم نے یہ سوال داگا کہ دیکھئے اسنی چوبے کو ٹکٹ ملے گا ٹب نا تو دیکھئے ہم نے یہی محسوس کیا بھاچپا سمتکوں میں اور جلیو سمتکوں میں آر جلیو سمتکوں میں انتر کیا ہے دیکھئے آر جلیو اور جلیو کے سمتر بہت آسابان نہیں دیکھتے لیکن جب ہم نے یہاں کہا کہ ٹکٹ ملے کا تب نا اسنی چوبے کو تو وہاں کس پرکاہ سے بھاجپا سنچار کرتی ہے اپنے کارکرتاؤں میں اپنے سمتکوں میں رام للا کا نام تو پہنچا ہی دیا پرشاد بھی پہنچ جائے گا تو کہا یہ گیا کہ چوبے بابا کو ٹکٹ ملی نہ ملی راجپال جرور بن جائے گا میں نے اس بات پر آپتی بھی جائے تھی کہ بیجے پی کتنے لوگوں کو راجپال بنا دے گی ہم نے یاد دلایا لال منی چوبے کا جب ٹکٹ کٹا تھا بکسر کے ہی بابا اٹل بیہاری باجپی جنہیں بہت پسند کرتے تھے کہا جاتا تھا کہ اٹل بیہاری باجپی کے رہتے لال منی چوبے کا ٹکٹ کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا کوئی کاٹا بھی نہیں تو انہیں بھی اس بات کی امید تھی کہ راجپال بن جائیں گے بنا دیے جائیں گے لیکن بنائے نہیں گئے تھے پھر آپ دیکھیں بیہار میں راجپال بننے والوں یا جن کی چرچائیں ہوتی ہیں ان کی فہرس کتنی لبی ہے اسنی چوبے کا نام تو ہم نے شنا بکسر میں آرکے سنگھ کی چرچہ ہو رہی تھی آرہ کے سانسط ٹکٹ نہیں ملا تو رادہ مہن سنگھ کی چرچہ ہوتی ہے موتیہاری کے سانسط ٹکٹ نہیں ملا تو جیتر نام بانجی کی چرچہ ہوتی ہے پسپتی کبال پارس کی چرچہ ہوتی ہے تو بی جے پی کتنوں کو راجپال بنائے گی لیکن ہاں اپنے سمتھ کو کی بھیتر اُرساہ کا سمچار کرنے کو چناؤ کے سمیہ کوئی بلو فیوز نہ ہو جائے وہ جنجن تک یہ چرچہ پہنچا لیتی ہے جس سے آسا کی کرنے بزے نہیں چاہے ٹکٹ کٹے یا ملے دوسری اور وہاں جو آر جیٹی کے سمتھ تک تھے یا پھر کہیں جگدانان سنگھ کے سمتھ تک تھے انہیں اس بات کو لے کر چنٹا تھا کہ ٹکٹ سائد اس بات نہ ملے اور ٹکٹ نہ ملے تو یدی کسی یادب کو کسی نے ددن یادب کا بھی نام لیا کیوئے سائد آر جیٹی کی اور جا سکتے ہیں ددن یادب بکسر کے چناؤں میں ایک فیکٹر ہو جاتے ہیں کئی بار جگدانان کی حال کے کارن بنے یہ بات بھی سبوں کو پتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یادی کوئی یادب کینڈیڈیٹ آیا تو جو کچھ راجبوت اور انہیں سبن جاتیوں کا مت آر جیٹی کو پراپٹ ہو جاتا تھا وہ بھی پراپٹ اس بار نہیں ہوگا چاہے بی جی پی کا کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو تو دیکھئے کارکتاؤں میں انتر ہے ہم نے ایک بات اور محشور کی جب میں بنارس سے پٹنا لوٹ رہا تھا بنارس میں تو مطلب یوپی میں تو پرچونت ہمیں دیکھا ہم نے بیہار میں بھی دیکھا بائک پر موٹسائیکل پر گھروں پر کاریالے دیکھے پنچائٹ کاریالے اور یہ کاریالے صرف اور صرف بھاجپا کے دیکھے تو سنگٹھن کے اسطر پر بھاجپا میں جتنا کام اور اس کا کریڈٹ نشیط طور پر بھاجپا کے چانک کے کہہ جانے والے آمیت صاحب ہو جاتا ہے آج ہم نے شبہ اخباروں میں پر اتنے کلسٹر ہے نرین رمودی کی تین سبھائیں ہونی جا رہی ہیں اور ان سبھاؤں کو لے کر بھی بہت قیاس لگائے جا رہے تو عام لوگ یہ سمجھ نے لگے ہیں کہ نتیش کمار دیکھیں ایک بڑے نتا کہلائیں گے اس میں کہیں کوئی سک نہیں لیکن ان کی پارٹی ختم ہوتی جانے اور جو ان کی پارٹی میں بچے رہ گئے ہیں یا بچے رہیں گے اس کا ایک مکھی کارن ابھی یہ ہوگا کہ پارٹی سکتہ میں دیکھیں میں پھر سے کروں عام لوگ کی سمجھ اب لوگ سبھا چناؤ میں بیدھان سبھا چناؤ میں گٹ وندن کے کارن ابھی سکتہ میں ہونے کارن چاہے جتنی سیتے حاصل ہو جائے لیکن بھبست جو ہے وہ بہت ٹھیک نہیں ہے آپ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ نتیش کمار نے اور نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو نے اپنے بوٹ مینک میں دوسری پارٹیوں کو سیندھ ماری کرنے کا موقع دیا ہے نتیش کمار جب بیہار کی ستہ میں کابی سبھے لالو یادب اور رابری دیوی کی ستہ کو بی دخل کر تو وہ اتی پچھلی جاتیوں کے نیتا کال لائے لبکش شماس کے نیتا کال لائے وہ اس بات کے لئے بھی بدنا ہو لے تھی قرمی کو تاج دیکھئے کسوہا سماج بھی ان سے دور گیا اپندر کسوہا نے پکر بنائی اور بی جی پی نے سمراج چودری کو پدیش انتکش بنا کر دوہلی مار دی کسوہا بوٹ چھٹکے ہوئے پھر دیکھئے ڈھانو ایک مجبوط جاتی وہ ابھی نتیش کمار کے اردگید اب دکھائے نہیں پڑتی ہے اس جاتی کے تمام نتاؤں سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے رام بدن رائے اب ساتھ میں نہیں پچھلے ہی ہفتے ہم نے دیکھا پرگتی مہتا بھی بی جی پی میں سامل ہو گئے تو جاتیاں جو مجبوطی سے نتیش کمار کے ساتھ کھری تھی وہ اب کھری دکھتی نہیں سون جاتیوں کی بات کر لیں ان کا جو موہ ہے وہ تو بلکل بی جی پی کی اور ہی جا چکا ہے اور ایک بات دیکھئے دھرم ہو میں کل جب ایک آر لائن ہوتل پر تھا وہ اں مرگا مسلم کھلائے جا رہا تھا لیکن جانتے ہیں کیا بز رہا تھا ہنمان چلی شا مرگا مسلم کھلانے میں کوئی دکت نہیں ہے لائن ہوتل والے کو لیکن بزے گا ہنمان چالی شا اسی مالک نے ایک دوسرا لائن ہوتل کھولا ایک لائن ہوتل جہاں بیج اور نون بیج دونوں ملتا ہے اور دوسرا سامنے ہی جہاں صرف بیج ملتا ہے تو ہم نے پوچھا کی اس کی جورت کیوں محسوس ہوئی تھی تو بتایا یہ گیا کہ ایک یگ چل رہا تھا تو جو پہلے والا لائن ہوتل تھا جہاں بیج اور نون بیج دونوں ملتا تھا وہاں لوگ جانے سے کترہ تھے اس لئے ہم نے دوسرا پیور بیج ایک لائن ہوتل کھوڑ لیا تو نتیش کمار کو اور دیکھئے نتیش کمار کی پارٹی زیدیو میں یا ہم بیہار کی بات کریں مل روپ سے بیہار کی پارٹی ہے سنگٹھن کے اس طرح کوئی کام ہوتا دیکھتا نہیں ہمیش کسوہا لمبے اور اب تو نتیش کمار راستی اندھکس بن گئے عمر کے اس پراؤ پر جہاں لوگ مان رہے کہ ان کی صحت خراب ہو چکی ہے صحت بہت کچھ سندیش دے رہا ہے تو نتیش کمار جب خود راستی اندھکس بنے ہیں اور ان کی ٹیم تیار نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی تورنٹ فیصلہ ہوگا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نتیش کمار کی ٹیم میں کتنے ارجا بان نئے لوگ سامنے آتے ہیں کیونکہ نتیش کمار ہر کام سویم تو کر نہیں پائیں گے بیہار کو بھی چلانا ہے راج بنتی کی کورسی سامان لی ہے بھبست بھی دیکھنا ہے اور پارٹی کا ادھیکش پارٹی سے جرہ بیکتی ہر بیکتی کو سننا ہوتا ہے نتیش کمار کے پاس کہاں کتنی فرصت ہوگی نتیش کمار دیکھئے ایک بات کے لیے اور میں نوٹیس کرتا ہوں وہ کچھ شروعات تو کر دیتے ہیں لیکن اس شروعات کو کنٹینیو نہیں کر پاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہوئے لگاتا جی دی آفیس جانے لگے لیکن یہ سلسلہ بھی کچھ دنوں میں ٹوٹ گیا آپ نے یہ بات بھی نوٹس کی ہوگی کہ ہوئے سبح سارے نو بجے اٹھ سرکاری کاریالیوں میں منتریوں کے دفتر میں پہنچنے لگے اور پھر بیچائنی ہوئی لوگوں نے یہ سوال بھی دگنا شروع کر دیا کہ منتری کا صبح سارے نو دفتر پہنچ جانا کتنا آوست ہے لیکن یہ سلسلہ بھی بہت دنوں تک نہیں چلا تو نتیز کمار کی پارٹی جی ڈیو پر خطرے کے بعد منڈرہ رہے ہیں چاہے سرکار بنی رہے دیکھیں نتیز کمار کا قد اتنا برا ہے لوگ کہتے ہیں پولٹیکل پنڈک بھی مانتے ہیں کہ بیہار میں بیہار کے پہلے مکھ منتی ڈاکٹر سری کرس سنگھ کے بعد کسی سخص نے کام کیا کسی مکھ منتی نے کام کیا تو وہ نتیز کمار ہے لیکن نتیز کمار کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے جسے سمجھنے کی جورت ہے کہ نتیز کمار نے کھادی کا کرتہ پہنا لیکن کھادی کی دنیا آگے جا کر کہاں لینن میں بدل گئی اس بات کو وہ محسوس نہیں کرتے اور یہ ہی کارن ہے جو راج نیتی ہے جس بکرن سے الگ رکھتا ہو جو آج کل نتیز کمار بار بار سکایت کرتے ہیں میڈیا انہیں تبجیو نہیں دیتی ہے میڈیا ان کے کام کا پرچان نہیں کرتی ہے ابھی تو انہوں نے کانگریس پر بھی آروق مرح کانگریس پارٹی بھی ان کے کام کا پرچان نہیں کرتی ہے تو نتیز کمار اخواروں کی دنیا سے بہا نہیں نکلتے مجھے یہ جان کر آشیر ہوتا ہے جن سکتہ اخوار پرواز جوسی کا اخوار انڈین ایکس شمو کا اخوار یہ بات صحیح ہے کہ ایک جمان آ تھا کہ اس اخوار نے پورے ہندوستان میں ایک نئی روست جلا دی تھی لیکن آج یہ اخوار بج چکا ہے مجھے یہ جان کر آشیر ہوا کہ صبح صبح جن سکتہ اخوار آج بھی نتیز کمار پڑھتے ہیں ان کے لئے اخوار بسیش طور پر دلی سے صبح کی پالی فی جات ہے جب ہم نے جن سکتہ اخوار کے ایجن سے پٹنا میں بات کی کتنی پتیا آ رہی ہیں پچاس پتیا میں نہیں آتی ہیں آپ کو جان کر آشیر ہوگا تو نتیز کمار کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں نتیز کمار کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اخوار کی دنیا سے نکل کر دیجٹل کی دنیا میں نتیز کمار کب پہنچیں گے یہ بات سمجھنے کی ہے اور ان کی پارٹی کب ڈیجٹل ہوگی بیجی پی نے اپنے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ پوسی مر اور گلی گلی تک گھر گھر تک یہ سنڈے سا پہنچا جا رہا ہے اب تو ہم سن رہے ہیں کہ ہر گھر پر سات بھی پہنچے گا اجدھا میں رام للا کا اجدھا کے رام للا کا تو جی ڈیو کا بزور سمتتہ سگھرتہ دکھ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہار کی راجیتی میں دو پارٹیا آگے آنے والے دنوں میں آمنے سامنے ٹکرائے گی اور وہ پارٹی ہوگی بی جی پی اور آر جی دی آر جی دی کے ساتھ بھی الائنس ہوگا یعنی جی ڈیو الائنس میں رہی تو حصہ کتنا ہوگا مجھے پتہ نہیں اور بی جی پی بھی الائنس کرے گی کیونکہ بیہار میں الائنس کے بینا راجیتی چلتی نہیں ہے آپ دیکھی رہے کہ آج بھی بی جی پی کے ساتھ کتنی پارٹیاں ہیں اپند کس بہاں ہیں چیراغ پاس بان ہیں پشفتی کمار پارس ہیں جی تر نام مان جی تمام لوگ ہیں نا اور دوسری اور بھی تو جی کو آت منتھن کرنے کے ضرورت ہے نیتیش کمار نے شویم کا بارش کسی کو بنایا نہیں بیٹے کو بڑھایا نہیں ایک بار لگا تھا کہ پرشان کشور کو اترہ ہی کاری بنائیں لیکن وہاں بھی راستے جدہ ہو گئے اب کیا ہوگا دوہجا چوبیس کا سال نیرنائک ہے ہم اس پر نظر بنائے رکھیں گے آپ کے ساتھ چرچائے ہوتی رہیں گے آپ دیکھتے رہی لائف لائف کیجئے گا ٹیوٹر پر ہمیں پولو کیجئے دھنیوا موسیقی